اللہ یا سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم میرے پیارے اسلامی بھائیوں ناظرین آج ہم آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے اگر وہ دل سے پڑھے جب ہم چھوٹے تھے بچے تھے تو ہمیں ماباب نے کلمہ پڑھنا سکھا دیا ہم نے سیکھ لیا لیکن ہم نے سوچ کے کلمہ نہیں پڑھا سوچ کے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر سوچ کے کلمہ پڑھے کہ آخر ہم کلمہ پڑھ کیوں رہے ہیں کلمہ ایک حلف ہے حلف مسلمان تو ہو گیا لیکن ساتھ حلف بھی اٹھایا جاتا ہے حلف کیا ہے کہ جو جیسے قرآن میں جو اللہ پاک نے لکھا ہے کہ حرام چیزوں سے دور رہو اور جو اللہ کی نمتیں حلال حلال رزق وہ کھاؤ حرام چیزوں سے بچو گناہ سے بچو شیطان کی پیروی نہ کرو اللہ کی پیروی کرو نماز کی پمندی کرو جھوٹ مت بولو خیبت مت کرو اور کسی پہ ظلم نہ کرو اور زنا سے دور رہو فاشی سے دور رہو تکبر مت کرو عازی کی زندگی گزارو عازی میں رہو محبت اور پیار سے زندگی گزارو ماں باپ کا عدب کرو چھوٹوں سے پیار کرو بزروں کو کا عدب کرو یہ سف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے جب ہم نے یہ سب کچھ مان لیا کہ ہم سب کچھ کریں گے پھر انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یقیناً اس نے حلف اٹھا لیا پھر جب حلف کے خلاف وہ چلتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے اب ہمارے ملک میں جیسے مثال دیتا ہوں کہ کسی وزیر آزم نے حلف اٹھایا اب جب وزیر آزم حلف اٹھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ظلم کریں گے ہم ظلم کریں گے ہم مہنگائی کریں گے ہم تباہی لائیں گے ہم بربادی کریں گے ہم لوگوں کا حق کھائیں گے ہم پٹرول بینگا کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم غلامی کریں گے انگریزوں کی ہم اور اللہ کی کوئی بات نہیں مانیں گے سب باتیں سب باتیں شیطان کی مانیں گے شیطان کی پیروی کریں گے اور وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے حلف اٹھایا وہ وہ کر رہے ہیں اگر حلف اٹھایا ہوتا امانداری سے کہ ہم ظلم نہیں کریں گے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے جو ہم تک پہنچا ہے اس کی پیروی کریں گے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنی قوم کو بھی اسی رہا پہ چلائیں گے اگر یہ ایسا کرتے اور اپنی وعدے پہ قائم رہتے تو آج جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ایسا ہرکز نہیں ہوتا آپ خود سوچ لیں کہ ہم کس راستے پہ چلا رہے ہیں کس راستے پہ چل رہے ہیں ہم ہم نے کون سا راستہ تیار کر لیا ہے کیا ہم مسلمان ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو اس بات پر خوش ہو گئے ہو کہ تمہیں جنت یوں ہی مل جائے گی ہرکز نہیں تمہیں ازمائے ہا جائے گا جان سے مان سے بھوک سے پیاز سے ضرور تمہاری ازمائش ہو گئی اور جو اس ازمائش میں پورا اترا وہی جنت کا حق دار ہوگا آج ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے اس کے نظام کو بھول گئے اللہ کی اطاعت بھول گئے رسول کی اطاعت بھول گئے اور صرف اور صرف ایک موبائل میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہی ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے وہی ہر وقت ہمیں تکلیر دیتا ہے اسی نے ہمیں دین سے دور کر دیا اسی موبائل نے ہمیں دنیا سے دور کر دیا اشتداروں سے دور کر دیا عزیز اشتداروں سے دور کر دیا نمازوں سے دور کر دیا قرآن سے دور کر دیا ہر شہ سے دور کر دیا تو کلمے کا اصل مطلب یہ ہے حلف اٹھانا آپ یقین کریں ایک دفعہ غور کریں اور آنکھیں بند کر کے اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم آج کے بعد شیطان کی پیروی نہیں کریں گے اللہ کا حکم مانیں گے اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے پھر آپ کلمہ پڑھیں اسی وقت اسی وقت اللہ پاک آپ کے تمام سبیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے گا اللہ ہمیں توفیق دے ایسا کرنے کی اور خدا کرے کہ ہم ہمارے گلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں آجے اور ہم دیندار بن جائیں اوہ شتان کی پیروی چھوڑ دیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد دروشری پڑھیں خدا کی قسم اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ رکھ رکھ کے بھولیں گے آپ کو کسی کامتاج نہیں اللہ پاک آپ کا کرے گا آپ کے دنیا کے بھی خزانے اللہ آپ کو دے گا آخرت کے بھی خزانے آپ کو دے گا عزت بھی آپ کو دے گا شہرت بھی آپ کو دے گا اور مرت وقت کلبہ بھی نصیب ہوگا یہ سب کچھ ملے گا آپ کو آپ بس جو میں کہتا ہوں آپ نے سنا ہوگا ایک دوبارہ پھر سن لیں ایک دوبارہ پھر سنیں نہیں سمجھ آئی دوبارہ سنیں اور غور کریں اور کلبہ پڑھیں اسی طریقے سے انشاءاللہ عزیز بہت فائدہ ہوگا آپ یہ ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے جتنے لوگ اس ارادے سے کلبہ پڑھیں گے وہ سارا سواب آپ کو ملے گا اللہ ہمیں تفیق دے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی